اسلام علیکم پاکستان میں جو فلائی ایش برکس کا ریٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے اس ٹائم اسلامباد میں بارہ روپے ہے لاہور میں گیارہ روپے ہے اور گشہ والا میں دس روپے ریٹ چل رہا ہے فلائی ایش برکس کا فلائی ایش برکس جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ابھی پاکستان میں انٹوڈیوز ہوئی ہے گولڈا سٹیل میلز نے پلانٹ بنا کے مختلف شہروں میں لگائے ہیں اور بہت زیادہ دیمانڈ مارکیٹ کی آئی ہے سٹارٹ میں اس کا ریٹ چھے روپے تھا لیکن ابھی جو اس کا ریٹ چل رہا ہے وہ کرنٹ پوزیشن میں دس روپے سے بارہ روپے اس کا ریٹ ہے اور مزید اس کے حوالے سے کچھ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں یہ فلائی ایش برکس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر آ رہے ہیں یہ فلائی ایش برکس جو ہیں یہ اور دوسرا سیمٹ کی برکس ہیں دو نام کے ساتھ ان کو پکارا جاتا ہے جو فلائی ایش برکس ہیں اس میں جو ہے ویش استعمال ہوتا ہے جو پاور پلانٹ سے بوائلر وغیرہ کی ویسٹ ہوتی ہے اور جو سیمٹریٹ برکس ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اس میں کرش ہے سینڈ ہے اور سیمٹر ہے یہ استعمال کرتے ہیں دونوں ہی مفید ہیں ان کو آپ کنورٹ کرتے ہیں اپنے مختلف ایریا پہ اور جہاں پہ آپ جیسا کے پہاڑی علاقے ہیں وہاں کے لیے جو کنکریٹ برکس ہیں بہترین ہیں کیونکہ وہاں پہ لوکل مٹریل ہے بہت سستا مٹریل ہے کرش ہو یا سینڈ وغیرہ ہو تو اب آپ وہاں پہ جو ہے کنکریٹ کے برکس استعمال کریں بہت زبادہ دستا ہے فلائی ایش جو برکس ہیں مدانی علاقے ہیں جہاں جہاں پہ پاور پلانٹ آویلیبل ہے ان کی ویسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ایک پاور پلانٹ کی سو ٹن ڈیٹ سو ٹن اس طرح سے مختلف اس کی ویسٹ ہوتی پھینگنے کے لیے بھی جگہ آویلیبل نہیں ہوتی تو وہاں پہ آپ یہ پلانٹ لگا کے بہت ہی اچھا بزنس رن کر شکتے ہیں اور باقی یہ جو برکس کے حوالے سے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ پوری تقریبا پوری دنیا میں یہ استعمال ہوتی ہیں اور اس میں جو بیسک چیزیں آجاتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی اچھی کوالٹی ہے اس پہ آپ پلسٹر بھی کر شکتے ہیں بلکل آپ فنشنگ والی بھی بائک کر شکتے ہیں اور آپ اس میں تھوڑی خطری بھی منفیکشنگ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر جو کوالٹی ہے جیسا کہ آپ دیکھیں برکس بہت ہی خوبصورت برکس بنی ہوئی ہے ہر سائیڈ اس کی جو ہے وہ بہت ہی حالہ ہوتی ہے سائز کا جو ہے وہ بلکل ایک لیول ہوتا ہے اس میں جیسا دوسری بھٹے والی برکس ہوتی ہیں ان میں ٹیڑی برکس ہوتی ہیں کوئی زیادہ پکی ہوتی ہے جو کچھ ہوتی ہیں وہ بہت کم تعداد میں پکی ہوتی ہیں اور اس میں یہ چیز آ جاتی ہے ان کی پکائی میں پروبلمز ہوتی ہیں سیکنڈ یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں وہ برکس پانی چوس لیتی ہیں اور پانی چوسنے کے بعد وہ ان پہ جو ہے وہ ٹپریچر اتنا ہائی نہیں پڑتا اور ہماری جو دیواریں ان میں سیم آ جاتی ہے سیم آتی ہے ہمارے پینٹ خراب ہو جاتے ہیں ہماری بلکل نئی بلڈنگ بیشمار بلڈنگ پاکستان کی ہے آپ اپنے جہاں پہ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اپنے دیکھیں گے پاکستان میں تو آپ کی جو دیواریں اس میں سیم آئی ہوگی اس کی میجر وجہ بھٹے والی برکس ہیں تو اس میں جو ہے سیم وغیرہ نہیں آتی جس کے لیے جسی اس کی اسی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور تیسری یہ آ جاتی ہے کہ اس کی سپیڈ آف ورک کافی تیز ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیوار بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بلکل ہی کم تداد میں سیمٹ کی جو لیئر ہے پلسٹر کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے وہ بھٹے والی برکس ٹیڈی ہوتی ہیں تو ٹیڈی ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بہت بھاری لیئر لگانی پڑتی ہے سیمٹ کی ان کا لیول کرنا ہوتا ہے یہ پہلے ہی لیول میں برکس ہوتی ہیں اور بہت کم تداد میں اس میں سیمٹ استعمال کرنا پڑتا ہے تو یہ مزید آپ کو اس کے حوالے سے جو بھی معلومات چاہی ہیں اگر آپ برکس کریدنا چاہتے ہیں تو آپ ویزٹ کریں www.go200.tv اور اگر آپ مشین رکھ کریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی golden steel mills ڈاٹ کام ویب سیٹ کو آپ ویزٹ کریں یا ڈریکٹ کانٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی اس کے حوالے سے مزید سوالات ہوں اگر آپ اس کے حوالے سے کوئی کنسلٹنسی آپ کو ریکوائیڈ ہو تو آپ اس میں کمنٹ کر سکتے ہیں free of course آپ کو اس کے حوالے سے گوائیڈ کر دیا جائے گا دعاوں میں یاد رکھی گا اگر آپ کو کوئی مزید انفرمیشن چاہیے ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اس کو ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ پاکستان کے لوگ جو بھی اپنے گھر بنا رہے ہیں نقصان کرنے سے بچ جائیں پہاڑی علاقوں کے لیے بھی سیف ہے بہترین ہے اور مدانی علاقوں کے لیے بھی بہترین ہے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ علاقوں کے لیے بھی بہترین ہے